کچھ لوگ سبحان اللہ اپنا ٹائم ایسے ویسٹ کر رہے ہوتا ہے کہ دل کو آگ لگتی ہے کہ یار ہی اس ویسٹنگ اس لائف مطلب جوان تو جوان بوڑھے بھی کیا کر رہے ہیں جی بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں سارا سارا اخبار پڑھ رہے ہیں اور نیوز چینلنز دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس ٹائم دیں پانچ دس پینٹ آدھا گھنٹا اخبار کو نیوز کو اٹس ویلی امپورٹنٹ لیکن سارا دن میچے چل رہے ہیں یار آپ تو اپنی قبر میں جانے والے ہو اور قبر میں کرنا کیا سوائے آرام کے یہ زندگی تو بنی ہی کام کرنے کیلئے ہے قبر میں تو آرام ہی آرام ہے اور نیند ہی نیند ہے اگر نیک عمال کرے گئے تو اور سکون ہی سکون ہے تو وہاں سکون کرنا ہے تو اس دنیا میں تو افرٹ کرو کم از کم وی ار نتنگ بٹ افیو سیکنڈز وی ار نتنگ بٹ افیو منٹس اگر ہم آج ہم نے انویسٹ نہ کیا اپنی آخرت کیلئے تو پھر کل خسارہ پانے عرب سے ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ ہائے کاش مجھے دنیا بھیج دی یا اللہ مجھے بھیج دے میں وہ عمال کروں جو میں چھوڑ چکا تھا دیکھیں ایک مثال دیتا ہوتا لوگوں کو کاش میرے پاس یہاں پر بورڈ ہوتا ایک آپ ریڈ لائن چھوڑی سی میٹافوریکل کھینچے ہیں اتنی سی لائن ایک انچ کی اور پھر اس کے آگے ایک وائٹ لائن چھوڑی سی بہت لمبی یا اگر یہاں پہ پلے کریں گے اس ریڈ لائن میں this red line is your life play in this life and pay the hereafter pay the result of this playing in the hereafter یا پھر آپ اس لائف پہ پہ کر لیں and play in the hereafter for eternity it's either pay and play or play and pay ہم لوگ کیا کرتے ہیں بس یار آج یاشی کر لو کیل یاشی کر لو we just want to play right now and pay later اگر آج even دنیا کی زندگیو بھی دیکھ لیں آپ اسال جس نے اپنی زندگی کے پہلے 20-25 سال pay کر لیا محنت کر لیا کام کر لیا اچھی ڈگری حاصل کر لیا اچھے سکلز پہ سوفٹ سکلز پہ کام کر لیا ٹیلنٹ سیکھ کر لیا he lives his rest of his life you know playing سکون سے گزرتی ہے ان کی زندگی why because they paid for the first 25 years اگر پہلے 20-25 سال میں pay نہ کیا اور play کرتے رہے then they'll have to pay for the rest of their life سارے زندگی ٹھوکریں اور ٹکریں مارتے ہوئے گزارنی پڑے ہیں تو it's your choice کہ ہم ابھی play کر لیں اور بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے pay کرتے رہیں یہ ابھی pay کر لیں اور ہمیشہ ہمیشہ پلے کرتے رہے اور یہ بات ایاد رکھیں ہم جو شخص اٹینڈ کر رہے ہیں وہ چاہتا ہے کنسٹنسی اختیار کر لیں اور جب آپی لیکشہ سننے گے شاید آپ کو بوسٹ ملے اور آپ کچھ لکھیں تو چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے یہ بہت یہ بڑا غلط کنسپٹ ہے کہ موٹیویشن is a driving force نہیں موٹیویشن is just a kick start آپ کو سوچنے بے مجبور کرے گی موٹیویشن دو دن میں چلی جائے گی یا ایک دن میں کل رات ختم ہو جائے اور آپ کو جو ابھی فیل کر رہے ہو یا انسان کوئی لیکچر سنگے فیل کرتا ہے وہ ختم ہو جائے it is the discipline which keeps you moving موٹیویشن میں آپ پمپ ہوتے ہیں اور کچھ لکھ لیتے ہیں کچھ پروز بنا لیتے ہیں کچھ کام کر لیتے ہیں discipline جو ہے وہ آپ کو لے کے چلتا ہے ہم لوگیں سمجھتے ہیں change or success is like blink of an eye فوراں سے جوہنا میں کامیاب ہو جاؤں گا اور میں جوہنا successful entrepreneur بن جاؤں گا میں ایک بڑی business empire کھڑی کر دوں گا within a day or two روم روم was not built in a day neither quran was revealed in you know one day quran was revealed in 23 years آہستہ 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 which changed their life slow but consistent so it's very moderate کوئی انسان ایک بک پڑھ کے آلیم نہیں بن جاتا small consistent effort ہوئی انسان دو دن یا ہفتہ جم جا کے bodybuilder یا فیسکلی فیٹ نہیں ہو جاتا اس کے لئے ایک زندگی چاہیے ہوتی ہے so the dilemma is we fail to be consistent and we fail to develop focus it's very important کہ آپ اپنے نفس کو جیتے ہیں سکسس حاصل کے نفس کے اوپر اگر آپ نے یہ کر لیا تو یہ ایک سینگ ہے پڑھ لیتے ہیں if you are persistent you will get it and if you are consistent you will keep it because persistent ہونے میں or consistent ہونے میں کچھ فرک ہے اگر آپ بہت بہت منیوٹ سبب بھاریگ سبب اگر آپ if you are persistent you might achieve your goal one day لیکن if you are not consistent you will fall from there and cannot remain on the top for example ایک tennis player who can work and world championship and he becomes the best tennis player in the world if he is not consistent soon he will lose his game اور وہ واپس اپنے پی کو ٹچھ کر کے واپس گر جائے گا he'll not stay there why because اس کے لیے وہاں رہنے کی لیے consistency چاہیے ہوتی ہے آپ رمضان کو دیکھ لیں ہم رمضان میں کہتے ہیں اپنے سٹیرویڈز لگا کے اور چھٹے گیر میں چل رہے ہوتے ہیں روزی بھی دکھ رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لیکن جیسی رمضان گیا سب کچھ ختم سب گم ہو گیا because we tried to be persistent in رمضان but ہم نے consistency فوکس نہیں کیا ہم نے اس پہ فوکس نہیں کیا ہم نے مانگے اللہ سے وہ اور ہم نے ارادہ نہیں کیا کہ اللہ میں جو یہ عامال کر رہا ہوں میں یہ سارے زندگی سارا سارا باقی 11 مہینے اور باقی زندگی بھی ان کو maintain کرنا چاہتا ہوں اس لئے ہم لوگ رمضانی مسلمان بن جاتے ہیں جیسے لوگ فرائی مسلم ہیں ہم لوگ مسجد میں جاتے مسلمان ہوتے ہیں مسجد سے نکلتے ہیں ہمارا رمضان میں پکے مسلمان ہوتے ہیں چاند رات پہ یا عید کے دن دیکھیں تو سارے عبادات کو ہم ضائع رہے ہوتے ہیں تو پہلی میٹس تو یہ ہے کچھ ہی ٹائم میں کچھ ہی دنوں میں آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں کبھی کو چھکے لگوا جاتے لیکن تمہاری کوشش ہے تمہاری کوشش ہیں لئی سلی انسان اللہ ما سع یہ قرآن کا اصول ہے لئی سلی انسان اللہ ما سع کہ انسان کے لئے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا اگر میں اور آپ کوشش اور ہارڈ ورک نہیں کر رہے ہم چاہتے کہ جلدی سے کوککلی لے لیں بس تھوڑی سی ملد کی اور جلدی سے ہمیں ریوارڈ مل جائیں اور آپ یقین جانے کنسیسٹنسی جو اچھے اعمال میں آپ کو سکسیس پہنچا دیتی ہے اور کنسیسٹنسی بیڈ حیبیٹس میک یو فیلی لوسر ون دی اور ہم لوگ یاد رکھیں کہ جو آپ افرٹ کر رہے ہو اس کے جو ریزلٹ مل رہا ہو ٹانجیبل ہو یا وزیبل ہو کہیں وہ ہو رہا رہا ہوتا ہے کام کر رہا کہیں وہ سیو رہا رہا ہے ان ان دن کو نظر نہیں آرہ تھا لیکن ون ڈے یو بکم ٹائپ اف پرسن جو کہ جس کے طرف لوگ سوالات پوچھ رہے کیوں کیونکہ آپ کو افرٹ اس سے نظر تو نہیں لیکن لیکن سیجل سیجل